دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اتھیاس کی اس مشہور اور بہادر سلطان کے اوپر ہونے والی ہے کہ جسے آج دنیا علپ ارسلان کے نام سے جانتی ہے دوستو علپ ارسلان ہی وہ سلطان تھے جن کی دور میں سلجوگ سلطنت سب سے زیادہ مضبوط ہوئی تھی اور وہ سلطنت کے دوسرے سلطان تھے دوستو علپ ارسلان نے ہی آناتولیہ میں سلجوگ سلطنت کو فیل آیا تھا جہاں سے ترکوں کے لیے کامیابی کی دروازہ بھی کھولا تھا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو علپ ارسلان کا جنم 20 جنوری 119 میں خوارزم کی علاقے میں ہوا تھا ان کا اصلی نام محمد بن داؤت تھا ان کے والد کا نام چغری بیک تھا جو تغرول بیک کی بھائی تھے اسی لحاظ سے وہ تغرول بیک کے سغے بھتیجے تھے شروع سے ہی وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ مل کر خوارزم کے علاقے میں ہوئی جنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے اور دیرے دیرے ایران اور عراق کے علاقے میں وہ اپنے پکڑ مضبوط کرنے لگے ان کی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں علپ ارسلان کا لقب دیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے بہادر شیر اپنے والد کے موت کے بعد علپ ارسلان نے خوراسان کے علاقے کی حکومت سمال لیے تھے اور پھر 1963 میں ان کی چچا تغرول بیک کی موت کے بعد وہ پورے سلجوک سلطنت کے سلطان بن گئے تھے سلطان بنتے ہی انہوں نے اپنے سلطنت کو فیلانے کی مشن شروع کر دیے تھے دوستو علپ ارسلان نے اپنی دور میں ارمینیا اور جورجیا کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے بڑے علاقے بھی فتح کیے تھے انہوں نے اس دور کی مسلم سلطنت فاطمی سلطنت پہ بھی حملہ کیے تھے کیونکہ ان کا مقصد سارے چھوٹی چھوٹے سلطنت کو ایک پرچم تلے لانا تھا دوستو علپ ارسلان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اگر سب سے زیادہ کوئی پریشان تھا تو وہ تھا بائزنٹین ایمپیر کا شہنشاہ رومانوس چوہم کیونکہ اسے یہ ڈر ستاتا تھا کہ اگر یہ ارسلان اناتولیا تک پہنچ گیا تو اناتولیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اسی وجہ سے اس نے کہی بار سلطان علپ ارسلان کے اوپر حملہ کروایا تھا تاکہ وہ انہیں ختم کر سکے لیکن وہ اپنے مقصد پر کامیاب نہ ہو سکا دوستو علپ ارسلان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس جنگ میں ہوئی تھی کہ جس جنگ کو اتحاس میں بیٹل آف منزیکارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو منزیکارٹ کے جنگ ایک ایسا جنگ تھا کہ جس جنگ کے بعد اناتولیا میں مسلمانوں کی اتحاس بدلنے والا تھا دوستو 26 اگست 1071 میں جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد یہ جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ میں جہاں بائزنٹینیوں کے پاس 3 لاکھ سپاہی تھے تو وہی علپ ارسلان کے فوج میں صرف 15 سے 20 ہزار کے فوج تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان نے رومانوس کو امن معایدے کے پیشکش کی تھی لیکن اس نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا دوستو اس جنگ میں سلطان علپ ارسلان نے اپنی جنگی لباس کو چھوڑ کر ایک کفن پہن کے اترے تھے کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤ تو میرے بیٹے ملک شاہ کو لے کر یہ جنگ جاری رکھنا لیکن اسے ختم مت ہونے دینا دوستو جمعے کے بعد شروع ہوئی یہ جنگ شام تک آتے آتے ختم ہو گیا تھا اور سلجوگوں کو ایک بڑی فتح ملی تھی اور سلجوگی سپاہیوں کے ہاتھ رومانوس زندہ پکڑا گیا رومانوس کو جب سلطان کے سامنے لایا گیا تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں اس حالت میں تمہارے سامنے ہوتا تو تم کیا کرتے تب اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری سر کو در سے الگ کر کے پورے قسطنطنیہ شہر پہ گھما تھا اس کی جواب سن کے سلطان نے کہا کہ توفیر میری سزا تم سے زیادہ بڑی ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہو سلطان کے مو سے یہ بات سن کر رومانوس خوشی سے لہر اٹھا یہی نہیں جب تک وہ سلطان کے ساتھ تھا تب تک سلطان نے اس کے ساتھ مہمان نو کی طرح سلوک کیا اور آخر میں الف ارسلان کی سب سے بڑے جو دشمن تھا وہ دوست میں بدل گیا دوستو منزکارٹ کے جنگ کے بعد سلطان الف ارسلان نے مغربی ایشیا کے کچھ حصوں پہ بھی فتح حاصل کیے تھے اور ترکستان کی طرف ایک مہم چلانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن این وقت پر اس دور کے خوخار گروپ اساسینز کے دورہ ان پہ ایک حملہ ہوا اور چار دن بعد پچیس نویمبر ایک ہزار بہتر کو بائیالی سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ملیں گا اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھی اور دیکھتے رہی ہے ہماری اس چینل کو